جو پاکستان کو فلسطین بنانے کی کوشش کی جارہی ہوئی ہے جو کہ یہ پاکستان کو فلسطین بنانے کی کوشش کی جارہی ہوئی ہے میں ان موضوعات پر گفتگو نہیں کروں گا میرے ثابت چیمیلسی صاحب بھی تصویف فرما ہے میری قیادت بھی تصویف فرما ہے وہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ لیکن آج کا ہمارا موضوع ہم نے ہر ظالم کی مخالفت کرنی ہے چاہے وہ چیز روپ میں دو چاہے میرے بھرمیان ہو چاہے آپ کے بھرمیان ہو ہم ہر ظالم کی مخالفت کریں گے ہر مظلوم کی بھی مارک کریں گے وہ مظلوم پہلا قیدی نمبر آٹھ چھو چار تھا آس قیدی نمبر دو چار تھی ہے ان کو حق نہ بھیان کریں گے اور یہ بکلاتا چلو کہ پاکستان میں جس جس وزیر اعظم میں جس جس عوامی نماندے میں جس جس حکمران میں امریکہ کی آنفوں میں آنکے افتال کر دھاتی ہوئے امریکہ کو آپ سے نمید ناک کہا ہے امریکہ کے حوالے سے کارم کسی کے حلام نہیں ہے ان کو اگر اکرانے کی کوشش کی ہے سوہاں پاکستان کے ساتھ محلوس ہو جائے یہ عوام جانتی ہے یہ عوام اچھی طرح جانتی ہے کہ پاکستان کا اصل پاکستان کے اصل نلیاب کو لے کے جانے والا کون ہے اور ان کو ایک ہی نمبر کہلے کہ آپ چھو چار کو یہ سزا دی جا رہی ہے یہ سزا دی جا رہی ہے تو کسی طرح کسی طرح وہ امریکہ کے انگوں میں آنکھیں ڈھال کے بھاگ نہ کر سکے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ظلم کی بھی ساتھ کم ہے البتہ یہاں پر میرے صاحبی وزیرالہ بھی تشریف فرمائے ایک شہر ان دھونوں شخصیات کے نام کرنا چاہوں گا جس بچ سے کوئی مقتل نہیں بھیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے انسان کی تو کوئی بھاگ نہیں میں دھانوں تھا دربار نہیں یا نامنا سب کی پوچھ کہا جس بچ سے کوئی مقتل نہیں بھیا وہ شان سلامت رہتی ہے گریم نمبر نو ساکی گریم نو ساکی دوستو دسکا شاکر گریم نمبر نو ساکی غیرت یا پاک سرزمین افتخار یا مسلمین یہی نمبر نو چورتین یہی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے چوبی حکمران ہو جس شکل میں وہ جس حیث میں ہو امریکہ کے آگے کچھ نہ ٹیک دے سجدہ ریش ہو جائے تو ہم انہیں غلام کرتے ہیں انہیں حکمران نہیں کر سکتے پاکستان کے آوال انہیں غلام اتنے غلام ابنِ غلام کریں گے انہیں اس انتظار میں تھے جب عالمِ اسلام کا ایک ایک اتحاد ہوا اسلامی ممالک کا ایک فوج بنی راہیل شریف کو لے کے جایا گیا میں اس انتظار میں تھا کیونکہ میری فوج دنیا کی ایک نمبر فوج تھی طاقتور فوج تھی شکست ناتذی فوج تھی ہماری اندلیجنس اچھی تھی میں اس انتظار میں تھا راہیل شریف کی قیادت میں الکس آزاد ہو جائے گا راہیل شریف کی قیادت میں فلسطین آزاد ہو جائے گا اسلام کے حکمرانی پر محتضر حقوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ آدمی اگر سر فقر سے بلند کرنا ہے اگر آدمی کامیاری حاصل کرنی ہوئے اگر آدمی دنیا میں اپنا مدھان احشان آین اور شام جائے مرفری ہوئے ضروری ہو آدمی کا کہاں کھونے آنکھیں ڈال کر بات کریں ضروری ہو ہر وہ طاقتیں جو مسئولین کے ساتھ ہیں ہر وہ جماعتیں جو پاکستان کے نزیرے کے ساتھ ہیں ان کے دیواروں سے نہ لگائیں انشاءاللہ اگر آدم حق کے ساتھ ہو مجھولین کے ساتھ ہو مہرین ان کے ساتھ ہو اور ان کے ساتھ ہو جو اس وطن کے حقیقی بیٹھے ہوئے جو اس وطن کے حقیقی پر کھڑے ہوئے آپ ان کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ دنیا اس وقت بھی اس وقت تھلسطینی آوام بھی دنیا کے مسلمان بھی آنکھر ہماری رہوٹ پر رہیں ٹک رہی ہوئے کہ کب پاکستان کی واقتیں جائیں گی کب پاکستان کے آوامن پر مدھتے ہو جائیں گے مجھولین کے ساتھ ہو جائیں گے